ویلکم بیک ناظرین ناظرین کنزیکٹیو سیون سیشن سے ہم دیکھیں تو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ سلسل بڑھتا جا رہا ہے ڈالر گراف اگر ہم دیکھیں تو سرچ کرتا جا رہا ہے اور یہ معاملہ جو ہیں وہ آگے جا کے مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے ہی فیڈرل ریزرف اگر اناؤنس کر دیتا ہے زیرو پوائنٹ سیون فائف یعنی پچھتر بیسس پوائنٹ انٹریسٹ بڑھانے میں اناؤنس کر دیتا ہے اپنی مانیٹری پالیسی میں تو یہ پوری دنیا کے معاملات خراب کرے گا ڈالر مزید سٹرونگ ہوگا جن جن ممالک میں معاشی معاملات ہیں اور جو ڈیپینڈنٹ ہے جو ایمپورٹ زیادہ کرتے ہیں ممالک اور ایکسپورٹ کم کرتے ہیں پاکستان اس میں اگر دیکھا جائے تو ایکسیمپل ہے تو ان ممالک میں جو ہے وہ ڈالر مزید سرچ کرے گا جب ڈالر سرچ کرے گا تو ہمارے جو معاملات ہیں ہم نے جو بوروئنگ کی ہم نے جو پیسہ لیا ہے جو اس کا انٹریسٹ ہے جو سود ادا کرنا ہے وہ معاملات بھی ہمارے بڑھ جائیں گے انٹر بینک میں اگر ہم دیکھیں تو ڈالر کی جو کلوزنگ آئی ہے وہ دو سو انتیس آشاریہ بیاسی کی ہے پاک روپی نے جو ڈینٹ لیا ہے پاک روپی جو لوس کیا ہے ڈیپریشیٹ کیا ہے وہ صفر آشاریہ اکتر پرسنٹ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس کی اگر ہم بات کر لیں تو تین سو چودہ آشاریہ پچاس ڈالر چل رہا ہے اس نے جو لوس کیا ہے وہ پندرہ آشاریہ ستر ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے ڈیوٹی آئی کروڈ آئیل کی بات کریں تو اٹھاسی آشاریہ بائیس ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے جو گین کیا ہے ایک آشاریہ تین تالیس ڈالر گین کر لیا ہے ونس اگین ڈیوٹی آئی کروڈ آئیل اگر پچاسی سے نبی ڈالر فی بیرل کے ساتھ پر موف کرتا ہے تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ تھوڑی بہت سٹیبلیٹی لائے گا اگر نبی ڈالر سے اوپر جانا شروع کر جاتا ہے اور سو کے پاس ریچ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے یہاں پر جو پیٹرول میں مسنوات ہیں ان کے ریٹ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کا بھی کھچہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سونے کا دام اس مطابق ہے ایک تولہ سونہ ایک لاکھ چون ہزار پانچ سو روپے چلڑا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ باتیس ہزار چار سو انسٹھ ہے انڈیکس سیلوشنس طابق ہے مارکٹ کا کرنٹ انڈیکس اکتالیس ہزار آٹھ سو باسٹھ پڑھ ہے مارکٹ نے پچھاسی پوائنٹ لوس کیا ہے مارکٹ کی پسٹی کلوزنگ اکتالیس ہزار نو سو ارتالیس پر تھی ٹوٹل انیس کروشیڈ کا کام ہوا ہے جس نے چودہ کروشیڈ سیٹل ہوئے ہیں سیلومنٹ کا پرسنڈج اگر ہم دیکھیں تو اکتار آشاریا انیس پرسنڈ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار آشاریا تین تیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن چھ آشاریا بانوے خرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو دو کمپنی میں وہا ہے گراوٹ کا شکار دو سو تین کمپنی ہے بڑھ قرار اٹھارہ کمپنی ہے ایک سال کے ریٹرن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف دس آشاریا بائس پرسنڈ ہے جینوری سے لے کے اب تک ریٹرن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف چھ آشاریا تیرہ پرسنڈ ہے ڈے رنج اسطابق ہے مارکٹ نے اوپر اکتالیزار آٹھ سو بارہ کا ہائے بنائے جبکہ نیچے اکتالیزار تین سو چھانوے کا لوگ بنائے باؤن اوف تک رنج اسطابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیزار پانسو اکتالیز کا لوگ بنائے جبکہ اوپر سنتالیزار چھ سو آٹھ کا ہائے بنائے فی پی لی پی کا ڈیٹا اسطابق ہے فی پی لی پی کے ساب سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو بائنگ آئی ہے وہ میوچول فنڈز کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی کی ہے سیلنگ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو انشورنس کمپنی کی ہے اور جو سیکنڈ نمبر پہ سیلنگ ہے وہ بلوکر پروپائیٹری کی ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا کرنٹ ڈیٹا امید ہے اس ڈیٹا سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے ونس اگین جو ہماری اکانومک کنڈیشن ہے وہ سٹیبلیٹی پر نہیں ہے اور جو اس کے اثرات ہیں اثر و سوک جو ہیں وہ ہم سٹاک مارکٹ میں بھی دیکھیں گے جو پروڈکس آ رہے ہیں جو ڈیورسیفائیٹ پروڈکس آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ خوشائین ہیں اور یہ جو ای ٹی ایف آیا ہے یہ کافی زیادہ بینیفیشل ہوگا جو ابھی کرنٹ حالات چل رہے ہیں کرنٹ معاملات چل رہے ہیں اور اس میں جو انویسمنٹ ہے وہ یعنی ہم دیکھیں تو آگے جا کے اس میں گروت نظر آئے گی اور جو ریٹرن ہے اس میں کافی زیادہ اچھا ملے گا ناظرین اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنو کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ